موسیقی ہر سابرہ بیٹا اٹھ جاؤ یونیورسٹی نہیں جانا کیا ماما جانی بس پانچ میڈڈال اوف کیا کروں میں تمہارا پھر تم مجھے ہی کہو گی کہ میں نے اٹھایا نہیں ٹائم سے نادیا بیگم اس سے بلینکٹ کھینکتے ہوئے بولی تھی آہ میری پیائی ماما اٹھ گئی میں وہ آنکھیں مساتے ہوئے اٹھی تھی اب جلدی سے فریش ہو جاؤ میں ناشتہ لگاتی ہوں ٹیبر پر وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی تھی اکے ماما وہ ان کے پیچھے سے چیہی تھی دس من بعد وہ فریش سی ڈائنڈ ٹیبر پر بیٹھی تھی نادیا بیگم اس کے سامنے پراتھا اور آمر رکھ رہی تھی گود ماننگ مورا صاحب چہر پر بیٹھے ماں بیٹی سے مہاتب ہوئے تھے گود ماننگ بابا وہ پراتھا کھاتے بولی تھی ساوی بٹا غلط بات آرام سے ناشتہ کر بابا نے کہا تھا جی بابا وہ پھر بیسے ہی کھاتے ہوئے شرارت سے بولی تھی نادیا بیگم اور مورا صاحب اس کی شرارت پر ہنس پڑے تھے تو رید اٹھ گیا مورا صاحب نے نادیا بیگم سے پوچھا تھا نہیں ابھی آج آپس نہیں جانا اس نے اس لئے اب تک سو رہا ہے نادیا بیگم ان کو ناشتہ سرب کرتے ہوئے بولی یا ہو اس کا مطلب آج میں دریت کے ساتھ جنی جاؤں گی ساوی ہشی سے چہکی تھی بلکل نہیں اس کی طبیعت نہیں تھی اس لئے وہ آفیس بھی نہیں جا رہا وہ اس سے ڈانٹے ہوئے بولی تھی کیا ہوا انہیں وہ ایک تام فکر مند ہوئی تھی اور چھر سے اٹھی تھی رات کو کافی دیر کام کرتا رہا اس لئے تھکاور سے بہار ہو گیا ہے نادیا بیگم مصروف سے بول رہی تھی میں ابھی ان کو دیکھ کے آتی ہوں وہ اس کے کمرے کے جانب بڑی تھی جبکہ نادیا بیگم اسے پکار دی رہا گئی وہ آہصہ سے اس کے کمرے میں داہل ہوئی پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا آگے بار کے اس نے کرکی سے پردے ہٹائے تھے اس سے سورج کی روشنی چند سے اندر آنے لگی تھی وہ ہلکا سا قسم سایہ تھا پھر کروٹ بدل کا سو گیا شاید زیادہ تھک گئے ہیں اس نے سوچا پھر وہ اس کی طرف بڑی تھی اور اس سے آواز دی دریت اٹھ جائیں دیکھئے صبح ہو گئی جلزی سے فریش ہو پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں وہ اس کا کندہ حالاتے ہوئے بولی تھی ساوی کی آواز سن کے اس نے جڑ سے آنکھیں کھولی تھی کچھ دیر وہ اسے غائب دماغی سے دیکھتا رہا پھر جیسے اسے ہوش آیا تھا تم یونی نہیں گئی آنکھیں مسئلتے کچھ آ گیا تھا جانے لگی تھی پھر ماما نے بتایا آپ کی طبیعت نہیں تھی اتنا کام کیوں کرتے ہیں آپ اپنے صحصہ بھی دیان نہیں رکھتے وہ فکر مندی سے بولتے ہوئے آپ ڈانٹنے لگی تھی تم جو ہو میرا دیان رکھنے کے لیے وہ زیرے لب مسکر آیا تھا میں تو ہوں مگر جب میں نہیں ہوتی تاب تو رکھا کریں وہ حقی سے بولی تھی اچھا بابا ٹھیک ہے آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اوکے ہاں ہاں اوکے آپ جلدی سے فریش ہو کے آئیں اور جلدی ڈاکٹر کے پاس چلیں اوکے تم چلو میں آتا ہوں وہ واشون کی جانب بڑھتے ہوئے بولا تھا وہ بھی روم سے نکل گئی تھی مرہ صاحب اور فرحاد صاحب دو ہی بائی تھے ان دونوں کی شادیاں ماں باپ کی اپسان سے ہوئی تھی اور وہ خوش بھی تھے کیونکہ دونوں کی شریک حیات بہت اچھی تھی اگر ان کے ماں باپ جہاں دندہ نہ آ رہا سکے اور آگے پیچھے دونوں ہی یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تب السابرہ ابھی پیدا نہیں ہوتی جبکہ اس کا بھائی شایان پانچ سال کا تھا جبکہ دوری جو کہ فرحاد صاحب کا کلتا بیٹا تھا وہ بھی پانچ سال کا تھا دن حسن سے گزر رہے تھے یوں ہی دونوں میں السابرہ پیدا ہوتی اس کا نام فرحاد صاحب نے رکھا تھا انہیں یہ چھوٹی سے گوڑیا بہت پسند کی ان کی حوائش تھی کہ ان کی بھی بیٹی ہو لیکن ڈاکٹر نے دوریت کی پیدایش کے بعد کہہ دیا تھا کہ ہی نہ بے کم دوریت کی ماں دوبارہ ماں نہیں بان کر دی کیونکہ درود کی پیدایش کے بعد کچھ کمبلیکیشنز آ گئی تھی انہوں نے اسابرہ کمی بیٹی مان لیا جس سے ان کی بیٹی کمی پوری کار دی تھی بگر وہ زیادہ دیر اس حشی کو منانا پائے اسابرہ جب ایک سال کی ہوئی تب پرحاد صاحب اور ہی نہ بیگم کا کسی جان ٹوٹ گیا اور دونوں جان کی پازی ہار گئے تب دوریت گھم سمسا ہو گیا تھا بہت کام بولتا ہر وقت ماما کو یاد کرتا رہتا کبھی بابا کے پاس جانے کی دکتا ایسے میں نادیا بیگم نے اسابرہ اور شایان کے ساتھ دوریت کو بھی اپنا بیٹا مان لیا اور اسے پیار سے بہل آیا اور اسابرہ کے ساتھ جلدی ہی بہل بھی گیا سکول سے آنے کے بعد ہر وقت اس کے ساتھ آئے تھا ساوی نکنیم بھی اسابرہ کو دوریت نے ہی دیا تھا ساوی میں دوریت کی جان تھی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ہیلو وہ خون اٹھاتے ہو پہ بولا تھا باس میں حیدر بول رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا جانتا ہوں کام کی بات کو اور کچھ پتا چلا اس کے بارے میں وہ تیکے لہجے میں بولا نا نہیں باس کچھ بھی پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں میں نے ہر جگہ رونڈا مگر کہیں کوئی سراغ نہیں ملا درتے درتے جواب دیا گیا میں تمہیں پیسے پس پان کے دیتا ہوں ایک چھوٹی سے لڑکی نہیں دون سکتے تم وہ بولا نہیں دارا تھا کوشش کر رہا تھا حیدر من منایا تھا کوشش نہیں ارزر چاہیے مجھے وہ حتمی لہجے میں بولا تھا جی باس حیدر دیمیے سے بولا تھا وہ بربسی سے پھن رکھ چکا تھا کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں پلیز واپس آجو پھر جو چاہے سزا دینا کاملز ہم میرے سامنے تو رہو گی وہ درد بڑے لہجے میں بولا تھا اس کے انداز میں ایک وحششی تھی دوریت فراشو کے نچائے تو ساوی ناشتہ کر چکی تھی وہ بھی داس مر میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو ساوی کی طرح متوجہ ہوا تم یونی نہیں کہ یہ بتاک اس نے آرام سے بٹھی ساوی سے پوچھا نہیں میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی اس نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں تم جاؤ نہیں آپ بلکل ٹھیک نہیں ہیں آپ اٹھے جلدی وہ زدی لہجے میں بولی اچھا سا کرو بیگ لی لو اپنا واپسی میں میں تمہیں یونی چھوڑ دوں گا وہ مراج صاحب اور نادیہ بیگم کی طرف دیکھتا ہوا بولا جو ان کی باتوں پر مصفہ رہے تھے ہاں صاحبی بٹا دوریت ٹھیک کہہ رہا ہے مراج صاحب نے بھی تائید کی اوکے ٹھیک ہے میری مانتا کو ہون ہے وہ لوٹے لہجے میں بولی اب اتنا بڑا جھوٹ تو مات بولو اس بار میں سب سے زیادہ تمہارے جلدی ہیں وہ شرارٹ سے بولا بس پچو چلو جلدی کرو لیٹ ہو رہا ہے نادیہ بیگم بردہ سمیٹھتے ہو گے بولی اوکے اللہ حافظ دونوں باہر نکلتے بولے تھے ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے نادیہ بیگم نے دل میں دونوں کی نظر اتاری تھی ڈاکٹر سے دبا لینے کے بعد وہ اسے یونیورسٹی چھونے آیا تھا ڈاکٹر نے دکابر کی وجہ سے بہار بتایا تھا وہ ریسٹ کرنے کو کہا تھا یونی پہنچ کے اس کے لئے دروازہ کھولا تھا اور وہ کسی ملکہ کی طرح باہر آئی تھی آج اپنا سارا دن آرام کریں گے بلکل کام نہیں کریں گے میں ماما اسے پوچھ روں گے آ کر کے آپ نے ریسٹ کیا یا نہیں اور اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کی حیر نہیں وہ دمکی دیتے ہوئے بولی تھی جو حکم ملکہ علیہ آدم آپ کو شکریت کا موقع نہیں دے گا وہ شرارت سے سینے پہ ایک ہاتھ رکے اس کے سامنے جکر بولا تھا وہ سار پیچھے پھینک کے کرکھلا کے حسی تھی اور وہ اس کی اس قدعہ پر فردہ ہوا تھا اوکے اب جاؤ اور دہان سے پڑھنا کوئی مسئلہ ہو تو فورم مجھے بتانا اوکے اوکے باس وہ مسکرائی تھی اللہ حافظ وہ گاری کی طرف مورا تھا اور وہ اس کی پشت کی طرف دیکھتی اس انسان کو خدا کی آمان میں دیر ہی تھی جس میں اس کی جان بستی تھی وہ یونی میں انٹر ہوئی تو اس نے ادھر ادھر نظریں گمائی مگر وہ آفت کی پرکار اسے کہیں نظر نہ آئی کہیں چھپی تو نہیں چھپی تو نہیں کالیو پر شانی سے بڑھ بڑھائی نہیں میری جان اب جہاں ہم وہاں اس نے بالکل کان میں باری آواز میں سرگوشی کی کون وہ ڈر سے بڑی طرح چیہی تھی وہ ہسی کا ایک توفان تھا جو اس آفت کی پوریا کے موں سے چھٹا تھا افرا اسے پاگلوں کی طرح سے ہستے دے کے اس کے پیچھے باغ گئی تھی جو اب اس سے بچنے کو اس کے آگے آگے باغ رہی تھی سب لوگ ان دو پاگلوں کو دے کے ہس رہے تھے جو اب بھامتے ہوئے ایک جگہ دھڑام سے بیٹھتے ہو رہے ایک دوسرے کی طرف دے کے ہس رہی تھی کہا بھائی تم سانس بھال ہوتے ہیں پوچھ لیا جب تم اپنے سیان جی کو دمکار ہی تھی شرارت سے کہا گیا کہا کیا تم میری باتیں سننے ہی تھی اس نے دان پیستے ہوئے کہا میں نے تو نہیں سنی ہودھی میرے کانوں میں پڑ گئی اس نے ایک آنکھ دبائی تھی افصدر جاؤ تم وہ بولی تھی امصدر گئے تو ان کا کیا ہوگا جن کو ہماری شرارتوں سے پیار ہے وہ پھر شرارتی ہوئی بار میں جاؤ وہ بھن بنائی تھی چلو ساتھ چلتے ہیں مزے سے ایک کہا گیا افی وہ ببس ہوئی تھی اچھا چلو بس اسے ترس آ ہی گیا تھا مہربانی وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی کہاں افرا حیران ہوں الیکچر نہیں لینا اوہ ہاں میں تو بھولی ہی گئی تھی چلو جلدی کرو چلتے ہیں ورنہ سار نے کلاس میں انٹر نہیں ہونے دینا پہلے ہی تم نے اتنا لیٹ کا دیا وہ افی کا مندی سے اسے بولتی آخر میں شرار سے بولی کیا میں نے کرائے وہ چیہی تھی اچھا اب چلو کلاس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے اس نے جیسے احسان کیا تھا تمہیں تو کلاس کے بعد پوچھوں گی ساوی نے دانت پیسے جیسے دانتوں کے بیچ وہ افرا نامی چڑیل ہو ہاں 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 شوک سے وہ اسے تنگ کر رہی تھی اور مزے کی بات کے وہ ہو بھی رہی تھی اور پھر کلاس میں جاتے ہی وہ شریف اچھا جانا باڑھ گئی تھی جیسے شرافت تو انہی پہ ہتم ہوتی ہے کمرے میں اندیرہ چھائے ہوا تھا صرف کرکی سے روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی وہ واکنگ چر پہ بٹھا جھول رہا تھا ہاتھوں میں سگلر پکڑے وہ گہرے کش لیتا دماغ فضاء میں چھوڑ رہا تھا جسے کمرے کی گھٹن باڑھ رہی تھی اللہ اللہ کتنی دفعہ کہا ہے مت بیا کر اس منحوس ہو زہر لگتا ہے مجھے آپ کے ہاتھوں میں جس کی گصے بڑی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی آہ کتنا ترس گیا تھا وہ اس آواز سے سننے کے لیے آ جاؤ بس ایک بار آ جاؤ ایک بار یہ سگلر چھین کے پھینک دو حق سے رکھوں مجھے بس ایک بار آ جاؤ پھر کبھی نہیں پیونگا دیکھو تمہارے بغیر کیا حالت ہو گئی ہے میری اس گھر میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈالیے ہیں ایک بار لوٹاو پھر کوئی غلطی نہیں کروں گا پلیز خدا کے لیے آ جاؤ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے مر جاؤں گا تمہارے بغیر